اسلام علیکم ایوریون میں ہوں آپ کی انسٹرکٹر نور اور آج ہم ایک اور ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے لینئر کمبینیشن بسیکلی ہم پہلے اس کے دیفینیشن پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے ایک 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 سامپل کریں گے جس سے آپ کا کونسپٹ جو ہے وہ زیادہ کلیر ہو جائے گا یوزیلی جو ہے وہ ماتھمیٹکس یا الڈجبرہ وغیرہ کے اندر جو دیفینیشنز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ایمبیگویس ہوتی ہیں آپ ان کو رٹا نہیں مار سکتے جب تک آپ کی پروپر انڈرسٹیننگ نہ اور پروپر انڈرسٹیننگ بسیکلی ایک سامپل کے مدد سے ہوتی ہے تو آہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی دیفینیشن کیا ہے بس یہ اتنی سی ہی اس کی دیفینیشن ہے اور اس سے جو ہمیں ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ v ہمارے پاس ایک ویکٹر سپیس ہے ٹھیک ہو گیا ویکٹر سپیس کے اندر کچھ ایلمنٹس ہیں v1, v2 and اب 2, vk basically ویکٹر سپیس کے اندر انفینیٹ ایلمنٹس ہوتے ہیں اور ایک ویکٹر سپیس کے اندر انفینیٹ ویکٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو ڈائمینشنز ہیں ویکٹر سپیس کی وہ مطلب ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں اس کیسے میں ہم 3 ڈیمینشنز لے رہے ہوتے ہیں جنرلی یا رن لے رہے ہوتے ہیں up to infinite ڈیمینشنز اب ویکٹر v is called linear combination ایک ویکٹر کو ہم linear combination کب کہیں گے ہم اس کو تب کہیں گے جب ویکٹر یہ جو ویکٹر space ہے v اس کے کچھ elements کو لے کے ہم آپس میں add کریں اور add کرنے سے پہلے ہم ان میں scalar multiplication کی operation کرائیں like a1 is basically a constant scalar جس کو ہم نے multiply کرائیا v1 سے یہ ہوگی scalar multiplication اور اس سب کو جو ہم نے add کیا تو یہ ہوگیا ویکٹر addition اس پورے combination کو ہم کیا کہیں گے linear combination of v ایک بہت ہی اسان example سے میں آپ کو اس کا brief concept دے دیتی ہوں for example ہم لے لیتے ہیں کہ یہ ویکٹر ہمارے پاس ایک یہ ویکٹر ہے ایک یہ ویکٹر ہے ایک یہ ویکٹر ہے ٹھیک ہوگیا ہر ویکٹر کو ہم نے ایک scalar number سے multiply کر دیا یہاں میں نے 2 سے multiply کیا یہاں میں نے 1 سے کیا یہاں میں نے 2 سے کیا ٹھیک ہوگیا اب ان کو اس سے multiply کر کر multiply کرنے کے بعد ہم نے ان تینوں کو add کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ form آجے گی basically like 2 into 1 2 2 1 2 2 1 2 and 1 2 2 1 into 2 2 1 into 2 2 and 2 into 1 and up to so on تو یہ 2 plus 2 plus 2 and 2 plus 2 plus 2 یہ ساری اس طرح کی form ہے جس کا answer آتا ہے 6 6 and 6 ٹھیک ہے اس میں basically مطلب یہ ہے کہ ہم اگر ایک ویکٹر کو ایک سکیلر نمبر سے multiply کریں اور ان میں سے مطلب تین ہم نے ویکٹر لے لیے تین ویکٹر کو ہم نے تین سکیلر سے multiply کیا اور آپس میں ہم ان کو add کر دیں تو جو ہمارے پاس result آئے گا basically وہ بھی ایک ویکٹر ہوگا لازمی ٹھیک ہے اور اس ویکٹر کو ہم کہیں گے کہ یہ ان تین ویکٹرز کا linear combination ہے simply اس کا یہ مطلب ہے اور اس کے بعد جو ہے اب میں آپ کو ایک اور brief ایک پوری example کراؤں گی step by step اس سے آپ کی understanding جو ہے وہ تھوڑی اور develop ہو جائے گی example سے آپ لوگ کی understanding اور بہتر ہو جائے گی basically ہمارے پاس v ہمارے پاس بتا ہے کہ ہمارے پاس ویکٹر سپیس ہے ٹھیک ہے v1 v2 and v3 اب 2 v کے are the elements of the ویکٹر ویکٹر v linear combination ہوگا اگر v is equal to a1 v1 plus a2 v2 plus up to son a v k اس کی example اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ویکٹر v ہے اور ہمارے پاس کچھ اور ہیں v1 v2 and v3 ہم نے یہ show کرنا ہے کہ v1 v2 and v3 جو ہیں ان سب کا combination مطلب وہ سب آپس میں add up ہوتے ہیں اور ایک scalar سے multiply کرتے ہیں اور وہ بنا دیتے ہیں v ٹھیک ہو گیا اس میں basically ہم اگر اس کو simplify کریں تو وہ اس طرح سے v1 plus v2 plus v3 is equal to v ٹھیک ہے اگر ہم اس کو like suppose کرتے ہیں کہ v1 کو ہم نے constant سے multiply کر جو ہے a1 اب ہم 1 2 1 v1 کی value ڈکھیں گے plus a2 102 plus a3 110 is equal to 215 یہاں پہ ہم لکھ دیں گے 215 آپ نے کچھ اسی طرح کا system of linear equations پڑھ چکے ہوں گے اس میں بھی اسی طرح کی form بنتی ہے اور ہم اگر چاہیں تو اس سب کو ایک system of linear equation کی جو reduced form ہوتی ہے اس میں ہم اس کو بہت easy لکھ سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں اب basically آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 A1 plus 1 A2 plus 1 A3 is equal to 2 again 2 A1 plus 0 A2 plus 1 A3 is equal to 1 1 A1 plus 2 A2 plus 0 A3 is equal to 5 یہ basically میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے matrix form کو in the form of equations میں لکھ دیا اب جو ہے ہمیں A1 A2 اور A3 کی simply values find کرنی ہے اس کے ہمارے پاس کافی سارے طریقے ہیں جن میں سے چند دیکھئی ہیں کہ آپ اس کو کر لیں gauze elimination methods ہے ٹھیک ہے یا آپ اس ایک بہت basic method ہے جس کو کہتے ہیں cramers rule ٹھیک ہے ان تینوں methods میں سے کوئی method آپ لے لیں آپ easily اس کو solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب basically اس کا matrix form کیا بنے 1 2 1 1 0 2 1 1 0 یہاں پہ ہم constants لکھتے ہیں a1 a2 a3 and یہاں پہ ہم جو ہمارے پاس coefficients ہیں یہ ہمارے پاس ہیں variables اور یہ ہمارے پاس constants اور یہاں پہ ہم نے coefficients of the constant لکھ لیا in the form of matrix اب بس اس کے بعد آپ نے اس کو solve کر لینے grammar rules سے اور آپ کے پاس سیدھے answers آ جائیں گے answers آپ کی convenience کے لئے میں بتا دیتی a1 will be 1 a2 جو آئے 2 اور a3 جو آئے گا آئے 1 مطلب simply آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کے پاس vectors بھی given ہیں اور آپ کے پاس linear combination form کرنے کے لئے آپ کے پاس components given ہیں آپ نے صرف ان تین components کو add کرنا ہے with ایک variable کے ساتھ ساتھ multiply کر دینا abc کر لیں whatever اس کو آپ نے equate کر دینا ہے آپ کے اصل vector کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو equations کی فارم میں کرنا ہے اور آپ نے اس کو matrix کی فارم میں کر لینا ہے اور پھر آپ اس کو solve کر سکتے ہیں یا تو grammar rules سے یا to goes jordan method سے یا just mercy method ساب کر نا چاہے ہیں اور even calculator سے بھی solve ہو سکتی ہیں but i think so if marks are صحیح چاہیں تو سٹیپس جو ہیں وہ میٹر کریں گے آپ کے لئے تو یہ تھا آج کا topic linear combination اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو please like کیجئے share کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا thanks for watching